کلیمنٹ ریجرڈ ایٹلی ایک برطانیہ کے سہسدان تھا جو کہ انسو پنتالی سے ان سے کافن تک برطانیہ کا وزیراعظم رہا یہ تین جنوری اٹھارہ سو تراسی میں بیدا ہوگا اور آٹھ اکتوبر انسو ستاسٹ کو انتقال کر گیا یہ برطانیہ کی لیور پارٹی سے تلق رکھتا تھا اور اس کا لیڈر تھا اس کے والد کا نام دو مجھے معلوم نہیں ہے لیکن وہ ایک نامور وکیل تھے اور اس کی بیوی کا نام وائلٹ ملر تھا یہ انیس چودہ سے انیس سو انی تک برطانیہ کی آرمی میں میجر رہ بھی رہ چکا تھا انیس سو پیندیس میں اپنی لیبر پارٹی کے رہنمہ منتقب ہوئے انیس سو پنتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر ایٹلی قیادت میں اس کی پارٹی بھاری ایک شریعت سے انتخابات میں کامجابی حاصل کی اس پرسناللٹی کو بیان کرنے کا میجر افیکٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ برطانیہ کے وزیراعظم واحد وزیراعظم تھے جو برسگیر میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور برسگیر میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم میں میں دلچسپی رکھتے تھے اور تقسیم کے حق میں تھے اور کچھ وجوہات یہ بنی کہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے برطانیہ برسگیر میں تھوڑا کمزور پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان ازاد ہوئے موسیقی